آتائیتو کا افضل من ذالک کلے ہی میں نے تمہیں سب سے اولا چیز عطا کی ہے کہ وہ کیا ہے کہ اللہ تو کرتو اللہ تو کرتا معی کیامت تک تیرا میرا نام اکٹھا رہے گا جدا نہیں ہو سکتا ہے سوری کائنات کا نبی بنایا سارا بحر و بر پر نبوت کی چھاپ لگا دی بحر و بر پر آپ باہر نکلے باہر نکلے آپ کو پشاپ کا تقاضہ ہوا تو کوئی جھاڑیاں تھی چھوٹی چھوٹی کوئی جھاڑی اتنی بڑی نہیں تھی جس کے پیچھے بیٹھتے تو پردہ ہوتا تو چند ایک جھاڑی ادھر تھی ایک وان تھی تو آپ نے حضرت جابر سے فرمائے جابر ان جھاڑیوں سے کہو اللہ کے نبی کے لئے پردہ بناو تو جابر جا کر جا ہم تو انسان ہو کر نہیں مان رہے ہیں ارے انسان ہو کر نہیں مان رہے ہیں سنت ہے جو سنت دی کوئی گل نہیں ہے سنت دی خیر ہے سنت دی کوئی گل نہیں ہم تو انسانوں کا نہیں مان رہے اور وہاں کیا ہو رہا ہے جابر گئے گئے اور کہنے کے اِلْتَئِمَا عَلَى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهِ عَلَيْهُ سَلَّمْ اے جھاڑیو چھٹ چھٹے درختونج اے جھاڑیو اللہ کے نبی کے لئے پردہ بناو تو وہ جھاڑی ادھر سے آئی وہ جھاڑی ادھر سے آئی وہ جھاڑی ادھر سے آئی یہ جھاڑی ادھر سے آئی چاروں طرف سے جھاڑیاں جمع ہو کر ایک بہت بڑا جھنڈ بن گیا اور اللہ کے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اس کے پیچھے آپ پشاپ سے فیرہ ہوئے جب آپ کھڑ ہوئے تو جھاڑیاں اپنے آپ اپنے آپ اپنے آپ اپنے اپنی جگہ پر چلی گئیں اپنے آپ اپنی اپنی جگہ پر چلی گئیں کہ یہ بے جان درختوں کو بھی پتا ہے کہ یہ اللہ کا رسول ہے آپ سوئے ہوئے تھے طبو کے سفر سے واپسی پر آپ سوئے ہوئے تھے تو کنارے پر ایک درخت تاتی کر رکھا وہ تیزی سے زمین کو چیرتا ہوا آگے آیا آگے آیا زمین کو چیرتا ہوا ایسے ہے جیسے انسان چلتے ہیں چلتا 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 اللہ کے محبوب کے سر پر آ کر کھڑا ہو گیا اور ایسے اوپر کھڑا ہوا تھوڑ دیر وہ درخت کھڑا رہا پھر وہاں سے واپس ہوا اور چلتا 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 اپنی جگہ پہ جا کے فکس ہو گیا جب آپ کی آنکھ کھلی تو حضرت انس نے یا رسول اللہ وہ جو درخت ہے وہ اس طرح آیا آپ کے سر پر کھڑا ہوا اور پھر وہ واپس چلا گیا یہ کیا چکر ہے تو آپ نے درخت کو یوں دیکھا تو آپ نے فرمایا یہ درخت مجھ سے دور تھا یہ میرا دیدار کرنا چاہتا تھا تو اس نے اللہ سے درخواست کی یا اللہ تیرے نبی کا دیدار کرنا چاہتا ہوں تو اللہ نے اس کو اجازت دی تو وہ وہاں سے چلا اور آیا اور میرا دیدار کر کے واپس گیا یہ میرے نبی کی نبوت ہے بے جان چیزوں پر بے جان چیزوں پر سردی کے موسم میں آپ نکلے سردی کا موسم خجوریں گرمیوں میں ہوتی ہیں سردی میں خجور نہیں ہوتی کوئی صحابہ بھوک بیٹھے ہوئے تھے آپ نے فرمایا کیوں بیٹھے ہو کہا جی بھوک لگی ہے آپ نے فرمایا مجھے بھی بھوک لگی ہے ابو بکر عمر نظر آگئے کیوں باہر ہو کہا جی بھوک لگی ہے آپ نے کہا مجھے بھی بھوک لگی ہے تو اب کافی سارے کٹھے ہو گئے جن کو بھوک لگی تھی تو آپ نے حضرت علی سے فرمایا علی یہ سامنے خجور کا درخت ہے اس کے پاس جاؤ اور اس سے کہو تمہیں اللہ کا رسول حکم دیتا ہے ہمیں تازہ خجوریں پیش کی جائیں ہائے ہائے جس کی درخت مانے اس کی ہم نے نہ مانی تو حضرت علی گئے حضرت علی نے آگئے یہ نہیں کہا یا رسول اللہ اب تو سردی کا موسم ہے اب کہاں سے اگر حضرت علی یہ کہتے تو اگری بھرکتوں کا دروازہ بند ہو جاتا بند ہو جاتا ایک دفعہ دیکھ چڑیئے تھی دیکھ تو آپ کو یہ بکرے کی دستی بڑی پسند تھی بکرے کا اگلا بازو بڑا پسند تھا تو آپ نے باورچی سے کہا مجھے وہ دستی پکڑاؤ تو اس نے دوئی سے ایسے دستی نکال کر پوری آپ کو نکال کر دی آپ نے ایسے دونوں ہاتھوں سے پکڑا اس کو اور اس کو نوچ نوچ کے کھانا شروع کیا اور ساری کھا کر پھینک دی پھر آپ نے فرمایا دستی پکڑاؤ تو اس نے دوسرے نکالی اور آپ کو پیش کی آپ نے یہاں سے یوں پکڑا اور اس کو نوچ نوچ کے کھایا اور اس کو پھینک دیا پھر آپ نے فرمایا دستی پکڑاؤ تو وہ کہنے لیں کہ ببرچی یا رسول اللہ بکرے کی دو ہی ہوتی ہیں تو آپ نے کہا تیرا بھلا ہو جائے اگر تو میرے کہنے پہ ہاتھ ڈال دیتا تو جب تک میں کہتا رہتا اللہ مجھے نکال کے کھلاتا رہتا تیری ناں نے برکتوں کا دربند کر دیا تو حضرت علی اگر یوں کہتے یا رسول اللہ سردیوں کا زمانہ کھجوریں کہاں سے آئیں گی تو برکتوں کا دربند ہو گیا تھا حضرت علی نے ایک دم اٹھے دور لگائی اور کھجور سے کہہ رہے ہیں کھجور سے بے جان درخت سے اللہ کہہ اے ایہا تبا مارا ایہا نخلتو اے کھجور کے درخت اللہ کا نبی کہہ رہا ہمیں تازہ کھجوریں پیش کی جائیں تو رب زلجلال کی قسم پتوں سے تازہ کھجوریں ٹپ ٹپ گرنے لگیں ساری چادر بھر گئی ساری چادر بھر گئی آپ نے چادر کی پند بنائی اور اٹھا کر آپ نے صحابہ کے سامنے پیش گا کھاؤ سب نے کھایا آپ نے بھی کھایا وہ کرنے بھی عمرنے بھی کچھ بچ گئی تو آپ نے فرمایا علی سے جا لے جا فاطمہ بھوکی ہوگی میرے بچے بھوکے ہوں گے ان کو بھی جا کے کھیلا یہ میرے نبی کی نبوت ہے کہ بے جان پر بھی نبوت جاندار پر بھی نبوت مردہ پر بھی نبوت زندہ پر بھی نبوت ایک بددو گوہ ایک جانور ہے اتنا بڑا ہوتا ہے جتنا میرا باز ہوا اتنا بڑا ہوتا ہے وہ چھپکلی کی طرح ہوتا ہے چھپکلی سے کوئی دس پندرہ گوہ وہ بڑا ہوتا ہے بیس گوہ بڑا ہوتا ہے گوہ بڑا خوفناک سا جانور ہوتا ہے جنگلوں میں ہوتا ہے سہراؤں میں ہوتا ہے تو عرب وہ کھایا کرتے تھے اسلام سے پہلے تو ایک بددو گوہ کا شکار کر کے جا رہا تھا جب اللہ کے رسول کی مجلس پر نظر پڑی تو وہاں سے لوٹ آیا لوٹ آیا وہ کہنے لگا تو ہے جو کہتا ہے میں اللہ کا نبی ہوں آپ نے فرما ہاں اور اپنے اللہ کا نبی کے سامنے ایسے پھینکا وہ مردہ تھی شکار کی ہوئی مردہ ایسے پھینکا اور کہنے لگا اگر یہ گو کہہ دے تو اللہ کا نبی ہے تو میں تو بے نبی مان جاؤں گا ورنہ نہیں مانوں گا اور بڑا اکڑ کیسے کھڑا ہو گیا کہ مویا تھا بندہ نہیں بولیندہ جانور کتھو بولے کیوں بھر جانور کتھو بولے اس کا کہہ رہا ہے آج میرا کام بڑھن گیا آج میں انہوں سچیاں کو نہیں ران دینا اور ایسے کھڑا ہو گیا تو وہ گو ایسے پھر پڑی ہوئی مردہ تو آپ نے ایک نظر گوہ پر ڈالی اور آپ نے کہا یا عضب سبحان اللہ یا عضب اے وہ تو گوہ نے آنکھیں کھولی بلے زندہ ہوئی اللہ نے زندہ کیا آنکھیں کھولی جانور بولا نہیں کرتے گوہ نے سر اٹھایا اور عربی زبان میں خوبصورت انداز میں نعرہ لگایا لبائک گوہ نے نعرہ لگایا لبائک میں حاضر وصعدائک میری سعادت میرے بھاگ جاگ اٹھے میری سعادت یا زین من وافا یوم القیامہ اے قیامت کے دن کو خوبصورت بنانے والے میں حاضر میری سعادت آپ نے مجھے بلایا آپ نے مجھے پکارا میری اس سے بڑی سعادت کیا ہے میں حاضر ہوں آپ فرمائیے آپ کا کیا ارشاد ہے تو آپ نے فرمایا من تعبد تیرا رب کون ہے تیرا معبود کون ہے تو کس کو سجدہ کرتی ہے تو گوہ نے کہا من فی السماع عرش ہو یا رسول اللہ میں اس کی آگے سر جھکاتی ہوں جس کا عرش آسمانوں پر وفی الارد سلطان ہو جس کی سلطنت زمینوں پر وفی البحر سبیل ہو جس کے راستے سمندر میں فی الجنت رحمت ہو جس کی رحمت جنت میں وفی النار عقاب ہو جس کا عذاب جہنم میں میں اس رب کی بندگی کرتی ہوں آپ نے فرمایا من انا میں کون ہوں اب بدو کی آنکھیں پھٹی ہوں ہران پریشانہ ہاتھ ہیٹھاں لے گئے ہوتے پہلے اینکل ہوتے پھر اینکل ہوتے پھر اینکل ہوتے یہ ہوگی ہے تو آپ نے فرمایا من انا میں کون ہوں میں کون ہوں تو گوہ نے کہا انتا رسول رب العالم آپ آپ رب العالمین کے رسول ہیں سبحان اللہ اور گوہ کو بھی پتا ہے کہ صرف رسول ماننا کافی نہیں ہے صرف رسول ماننے سے نجات نہیں ہے ایک مردہ گوہ کو پتا ہے انسانوں کو نہیں پتا اور کہنے لگے انتا رسول رب العالمین آپ رب العالمین کے رسول ہیں وخاتم النبیجین اور آپ آخری نبی ہیں آپ کے بعد کوئی نبی نہیں ہے یہ بات گوہ کو بھی معلوم ہے کتنے لاکھوں انسانوں وہ شیطان نے بھٹکا دیا کہ جھوٹے نبیوں پر ایمان لانے والا بنا دیا جھوٹے نبیوں کے پیچھے چلا دیا ایک مردہ گوہ گوہی دے رہی ہے کہ یہ صرف محمد الرسول اللہ نہیں ہے اتنا کہنے سے تم ایمان والے نہیں بن سکتے ہو تمہیں یہ ساتھ ایمان لانا پڑے گا کہ آپ کے بعد کوئی نبی نہیں جو آپ کے بعد کسی نبی کو نبی مانے گا وہ دارہ اسلام سے خارج ہو جائے گا نہ اس کی نماز قبول ہے نہ روزہ قبول ہے نہ حج قبول ہے نہ صدقہ قبول ہے نہ مسجد قبول ہے نہ محراب قبول ہے نہ منبر قبول ہے محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی ختم نبوت اور آپ کا آخری نبی ہونا ایک جانور کو بھی پتہ ہے جانور کو بھی پتہ ہے کہ یہ آخری رسول ہیں آخری نبی ہیں لیکن آپ نے فرمایا تھا کہ میرے بعد صلاتون دجالون کقدابون میرے بعد میرے بعد تیس جھوٹے نبی آئیں گے قیامت تک تیس جھوٹے نبی آئیں گے وہ سارے کے سارے دجال ہوں گے کذاب ہوں گے جھوٹے ہوں گے جو ان پہ ایمان لائے گا وہ دائرہ اسلام سے خارج ہو جائے گا کافر ہو جائے گا اور ہمیشہ کی جہنم کا حق دار ہو جائے گا تو یہ گو کہہ رہی ہے انتا خاتم النبیین یا رسول اللہ آپ آخری نبی ہیں آپ کے بعد کوئی نبی نہیں ہے اگلا فدوہ بھی سنو اور وہ کہیں گے اگل پڑا فلحة من صدقك یا رسول اللہ جو آپ کی مانے گا کامیاب ٢وٹنگ والے آپ کی مان گئے تو کامیاب لندن والے آپ کی مان گئے تو کامیاب پاکستان والوں نے نہ مانی تو نہ کام مدینے والوں نے نہ مانی تو نہ کام مکہ والوں نے نہ مانی تو نہ کام جو جس جگہ افریقہ کے کانگو کے جنگل میں رہنے والوں لے یا رسول اللہ آپ کی معنی تو کامیاب 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 لہور کراچی والوں نے ٹھکرایا تو ناکام 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 کامیابی کا ایک 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 ہی راستہ ہے وہ ہے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تو گونے کا قد افلہ من صدقک یا رسول اللہ جو آپ کی معنی گا کامیاب اگلا فتوہ وقد خواب من قدبک جو آپ کی نہیں معنی گا وہ ناکام جو آپ کی نہیں مانے گا وہ ناکام ماننے والے کامیاب نا ماننے والے ناکام ماننے والے کامیاب نا ماننے والے ناکام بدو بدو حرون پرشان آپ نے فرمایا اب کہا کہتا ہے کہتا اب تو تیرا کلمہ پڑتا ہوں تو انہیں تو گو کو بھی بلوا دیا کمال کر دیا ہاں ہاں یہ میرے نبی کی نبوت ہے یہ محمد مصفا کی نبوت ہے عالمی نبوت آخری نبوت خاتم الانبیاء آپ کی تعلیمات قیامت تک زندہ نبی اس وقت آتا ہے جب پہلے نبی کی تعلیمات مٹ جاتی ہیں میرا نبی آخری نبی ہے اس کی تعلیمات قیامت تک تعلیمات تو تم چھوڑو تعلیمات تو چھوڑو تعلیمات تو سینے میں محفوظ ہیں ہمارے پاس جتنا اللہ کے نبی کا علم آیا ہے اخبار سے نہیں آیا رسالے سے نہیں آیا ریڈیو سے نہیں آیا ٹیلوین سے نہیں آیا انٹرنیٹ سے نہیں آیا ہمارے پاس انسانوں سے چلتا ہوا علم آیا ہے سند کے ساتھ یہ علم حم تک پہنچا ہے جو بات اللہ کے نبی کیا یہ سند کے ساتھ آئی ہے کہ تمہیں کس نے کہا تمہیں کس نے کہا تم نے کس سے سنا ہاں میں بتاتا ہوں میں نے حدیث پاک کو محمد عبداللہ سے سنا اس نے خیر محمد سے سنا اس نے انور شاہ سے سنا اس نے محمود الحسن سے اس نے محمد قاسم سے اس نے عبدالغنی سے اس نے محمد عساق سے اس نے عبدالعزیز سے اس نے ولی اللہ سے اس نے ابو طاہر مدنی سے اس نے ابراہیم کردی سے اس نے احمد الكشاشی سے اس نے ابی مباحب شناری سے اس نے محمد بن احمد الرملے سی انہوں نے ابو یحییٰ انساری سے انہوں نے ابن حجر الاسکلانی سے انہوں نے ابراہیم بن احمد التنوخی سے انہوں نے احمد بن ابی طالب الحجار سے انہوں نے حسین بن مبارک الزبیدی سے انہوں نے عبدالرحمان بن عیسیٰ الحروی سے انہوں نے عبد الرحمان بن مظفر الدابودی سے انہوں نے عبداللہ بن احمد السرخصی سے انہوں نے محمد بن یوسف الفربری سے انہوں نے محمد بن اسماعیل امام بخاری سے امام بخاری نے حمیدی سے حمیدی نے صفیان سے صفیان نے یحیب بن سعید سے یحیب بن سعید نے محمد بن ابراہیم سے انہوں نے القمہ بن وقاس سے انہوں نے عمر بن خطاب سے انہوں نے محمد مصطفیٰ سے صلی اللہ علیہ وسلم جب تک یہ سند موجود ہے کسی نبی کی ضرورت نہیں ہے اور جب تک سورج چاند چمکتا رہے گا یہ سند کا علم چلتا رہے گا اور جیسے سورج چاند پر تو بادل آتا ہے سورج گہنا جاتا ہے چاند کو گہن لگتا ہے سورج کو گہن لگتا ہے نہ قرآن کو گہن لگ سکتا ہے نہ حدیث پاپ کو گہن لگ سکتا ہے یہ چمکتے سورج ہیں یہ چمکتے آفتاب ہیں یہ چمکتے ماہتاب ہیں یہ میرے نبی کا روحانی نصب نام ہے ہم اپنے نبی کی روحانی اولاد ہیں میں نے روحانی باپ آپ کو بتائے ہیں کہ ہمارے روحانی اکتیسویں نمبر پر جا کر ہمارے روحانی باپ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہیں پھر میرے نبی کا میرے نبی کا نصبی نصبی نصب ناما ماں باپ کا نصب ناما خاندانی نصب ناما قبیلے کا نصب ناما جو ان کے باپ عبداللہ سے آدم علیہ السلام تک چلتا ہے وہ بھی اللہ نے محفوظ کروایا موجود کروایا مکتوب کروایا وہ ہے محمد بن عبداللہ بن عبد المطلب بن حاشم بن عبد المناف بن قسین بن کلاب بن مرہ بن قاب بن لوویم بن غالب بن فہر بن مالک بن ندر بن کنانا بن خزیمہ بن مدرکہ بن علیاس بن مدر بن نظار بن معد بن عدنان بن عود بن همیسہ بن سلامان بن عوض بن بوز بن غموال بن عبی بن عوام بن ناشد بن حزا بن بلداس بن یدلاخ بن طابق بن جاحم بن ناحش بن ماخی بن عیفي بن عبقر بن عبید بن الدعا بن حمدان بن سمبر بن يثربی بن يعزن بن یلحن بن ارعوا بن عیضی بن زیشان بن عیصر بن اخناد بن ایہام بن مقصر بن ناحف بن زارہ بن سممی عوض بن عرام بن قیدار بن اسماعیل بن ابراہیم بن آذر بن ناحور بن سروج بن رعوہ بن فائج بن عابر بن ارفق شاد بن سام بن نوح بن لامک بن متوشال بن ادریس بن یرد بن ملحل ایل بن قینان بن آنوش بن شیسر بن آدم علیہ السلام والسلام یہ روحانی نصب نامامی ہے اور خاندانی نصب نامامی ہے میرے رب نے اپنے محبوب کی ساری تعلیمات کو محفوظ کر دیا قیامت تک کے لئے محفوظ کر دیا کسی اور کی ضرورت نہیں ہاں اسی کے طریقے زندہ کرو اسی کے طریقوں کو سیکھو اسی کو سینے سے لگاؤ یہ تو میرے نبی کے طریقوں کی بات ہے میرے نبی نے جن سواریوں پہ سواری کی اللہ نے ان کے نام بھی قیامت تک کے لئے محفوظ فرما دیئے ایک اونٹ پر سوار ہوئے اس کا نام ہے عسکر اگر اس اونٹ کا نام ہمیں معلوم نہ ہوتا صرف اتنا ہوتا کہ اللہ کے نبی اونٹ پہ سوار ہوئے تو کیا فرق پڑتا تھا ہماری شریعت میں کیا فرق پڑتا تھا پر میرے اللہ نے اپنے محبوب سے عشق کیا میرے نبی نے جس چیز کو انگلی بھی لگائی اللہ نے اسے بھی محفوظ کر دیا ہے آپ نے اونٹ پہ سواری فرمائی اس کا نام ہے عسکر آپ نے چند اونٹنیوں پہ سواری فرمائی ایک نام عزبا ایک نام شہبا ایک نام جدہا ایک نام قصوہ چار اونٹنیوں پہ سوار ہوئے حج کے موقع پر کونسی اونٹنی پہ سوار تھے قصوہ پہ سوار تھے آخری خطبہ کسی اونٹنی پہ سوار ہو کر دیا قصوہ پہ سوار ہو کر دیا یارہ تاریخ کا خطبہ کسی اونٹنی پہ سوار ہو کر دیا جدہا پہ سوار ہو کر دیا اس حد تک تفصیل میرے رب نے لکھوا دی لکھوا دی لکھوا دی آپ نے دو گدھوں پہ سواری فرمائی ایک کا نام عفیر ہے ایک کا نام یعفور ہے جب جنگ خیبر ہوئی اور خیبر فتح ہوا اور مالِ غنیمت آیا جانور آئے تو گدھے آئے ان گدھوں میں ایک گدھا آگے بڑھ کر کہنے لگا یا رسول اللہ اللہ کے نبی سے بات کرنے لگا یا رسول اللہ آپ نبیوں میں آخری نبی ہیں کھوٹے نوں بھی پتا تھے بندیاں نوں کوئی نہیں پتا یا رسول اللہ آپ نبیوں میں آخری نبی ہیں آپ کے بعد کوئی نبی نہیں اور میں اپنی نسل میں آخری ہوں میرے باپ دادے پر دادے پر نبیوں نے سواری کی آپ مجھے اپنے غلامی میں لے لیں اپنے حصے میں لے لیں تو آپ نے یعفور کو اپنے حصے میں لے لیا اس پہ سواری فرماتے تھے اور یعفور اور بھی کئی کام کرتا تھا کبھی آپ نے کسی کو بلانا ہوتا تھا اور موقع پر کوئی خادم موجود نہیں ہے تو آپ یعفور سے فرماتے جاؤ ابو بکر کو بلا کے لاؤ تو یعفور دور لگاتا اور جاکہ سیدھا ابو بکر کے دروازے پر ٹکر مارتا تھا تو وہ آدمی گھبرا کے باہر نکلتا ہے کہ ٹکر کے ماری آگے دیکھا تو یعفور شریف کھڑا ہوا تو پتہ چلتا کہ اللہ کے نبی نے بولایا ہے یہ یعفور تھا جس دن آپ کا انتقال ہوا اس دن یعفور مدینے کی گلیوں میں رو روتا تھا چیختا تھا بھاگتا تھا آخر اسے سبر نہیں آیا اور ایک گوہ میں چھلانگ لگا کے مر گیا کہ اب نبی کے بعد میرا جینا بھی حرام ہے آپ کی اونٹنی عزبا جب آپ کا انتقال ہوا تو اس نے بیٹھے بیٹھے رونا شروع کیا اس کے آنسو گینا شروع ہوئے اور اس نے چارہ بھی چھوڑ دیا پانی بھی چھوڑ دیا اور تڑپ تڑپ کے مر گئی ایک دنہ نہیں کھایا ہے آپ نے دو خچروں پہ سواری فرمائی ایک کا نام ہے دلدل ایک کا نام ہے فضبہ آپ نے چند گھوڑوں پہ سواری فرمائی ایک کا نام ہے تراز ایک کا نام ہے لزاز ایک کا نام ہے لحیف ایک کا نام ہے مرتجل ایک کا نام ہے مرتجز ایک کا نام ہے سجل ایک کا نام ہے ورد ایک کا نام ہے سکب ایک کا نام ہے صبحہ یہ سب گھوڑے ہیں جن پر میرے نبی نے سواری فرمائی یہ میرے محبوب سے میرے نبی سے آپ کے نبی سے میرے اللہ نے پیار کیا عشق کیا اس کی ہر عدا کو محفوظ کیا تم عمل کرنے کے لئے ڈھونڈنے والے بنو سرمایہ موجود ہے سرمایہ موجود ہے آپ کی بکریاں تھی نو بکریاں تھی آپ کی ملک میں جن کا دودھ نکالا جاتا تھا اور رات کو جس گھر میں آپ ہوتے تھے اس گھر میں ام ایمن ان کو چراتی تھی اور وہ آپ کے گھر پہنچا دیا جاتا تھا تو وہ اجوہ سکیہ برکہ ورسہ اطلال اطراف قمراء غیفاء یہ نو بکریاں تھی جو اللہ تعالیٰ کے نبی کو اللہ نے اطاف کر ان کے نام ہمارے پاس لکھے پڑے ہیں اس میں آپ کی بکری کمراء آپ کی زندگی میں مر گئی تھی اور ایک دسوں بکرہ تو اس کا نام تھی ایمن تو میرے نبی کی تو بکریوں کبھی نام لکھے ہیں تم سنتوں کو ڈھونڈو تو تمہیں ملیں زندگی کے ہر طریقے میں میرے نبی کی سنت موجود ہے نکل اتار لو اپنے نبی کی نکل اتار لو اللہ کے واسطے نکل اتار لو نکل مار کے لوگ پاس ہو جاتے ہیں تم اپنے نبی کی نکل مارو انشاءاللہ اللہ پاس کر دے گا اللہ کو حیاء آئے گی میرے نبی کی وردی میں ہے موسی علیہ السلام کے جادوگر مقابلے میں آئے اللہ تعالیٰ نے جادوگروں کو ہدایت دے دی وہ مقابلے میں وہ ہدایت مل گئی موسی علیہ السلام نے اللہ سے عرض کی اللہ یہ تو میرے مقابلے میں آئے تھے ان کو ہدایت کہن دی تو اللہ نے فرمایا موسی تیرے روپ میں آئے تھے مجھے پیارے لگے میں نے ہدایت دے تو تم نبی کا روپ اپنا لو ظاہر بنا لو باطن بنتا رہے گا ظاہر بنا لو ارے وردی کی قیمت ہوتی ہے وردی کی قیمت ہوتی ہے وردی میں طاقت ہوتی ہے وسیم اکرم اور سعید انور دونوں گئے امریکہ ایک ہی جہاز میں تو امیگریشن میں سعید انور کو انہوں نے چھوڑ دیا اس کی داڑی مجھ سے بھی بڑی ہے پکڑی مجھ سے بڑی بانتا ہے اور وسیم اکرم صاحب سترا تو اس کو انہوں نے پکڑ لیا دو گھنٹے بٹھائے رکھا سعید انور کوش ایک لفظ بھی نہیں پوچھا چھوڑ دیا جب باہر نکلے تو وسیم اکرم نے کہا یار تمہیں خوش بھی نہیں کہا اور مجھے بٹھا لیا دو گھنٹے بٹھائے رکھا تو سعید نے کہا میں وردی میں تھا تو ہم نے وردی اتاری ہوئی تھی جو آدمی وردی میں ہوتا ہے اس کی ویلی ہوتی ہے قدر ہوتی ہے تو تم ٹوٹنگ والوں سے بھی کہتا ہوں وردی پہن لو اپنے نبی کی وردی پہن لو وردی کی طاقت ہے وردی کی قیمت ہے ایسے دیوانے نہ بنو کہ اپنے پاؤں پہ کولانیاں مارتے مارتے موت آ جائے اور اس حال میں اللہ کے دروار میں پہنچو کہ نہ اللہ کو پسند آؤ نہ اللہ کے نبی کو پسند آؤ اپنی زندگی کو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقوں میں ڈھالو یہ تبلیغ ان طریقوں کو سیکھنے کی محنت ہے یہ تبلیغ ان طریقوں پر جان دینے کی محنت ہے کہ اللہ کے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم یا ابا صفیان جئتوکم بے کرامت الدنیا والآخرہ ابو صفیان میں تمہارے پاس دنیا اور آخرت کی عزت لے کر آیا ہوں دنیا اور آخرت کی کرامت لے کر آیا ہوں اس کو بھائیو آج تک جو اس میں کمی ہوئی کتائی ہوئی اس پر اللہ سے معافی مانگلو توبہ کرلو اللہ کے دربار میں جھگ جاؤ اور آج کے بعد وہ کرو جو اللہ چاہتا ہے جو اللہ کا نبی چاہتا ہے جو اللہ کا رسول چاہتا ہے اللہ کا نبی ہمارے لئے بہترین شفیع ہے آپ کے بغیر جنت کا در نہیں کھل سکتا جنت کا دروازہ نہیں کھل سکتا حساب کتاب شروع نہیں ہو سکتا آپ کے بغیر مقام محمود نہیں سج سکتا کیا آپ کی شان دیکھنی ہو تو آپ نے کہا میدانِ معاشر میں دیکھنا لوگ پیشے ہوں گے میں آگے ہوں گا نبی پیشے ہوں گے میں آگے ہوں گا اللہ کا جھنڈہ میرے ہاتھ میں ہوگا اور سارے نبی میرے جھنڈے کے نیچے نیچے چل رہے ہوں گے سب کے آگے میری شان ہوگی کہ اللہ کا جھنڈہ میرے ہاتھ میں ہوگا لواء الحمد بیدی یوم القیامہ اور سارے نبی آدم صلیق علیہ السلام تک سارے نبی میرے جھنڈے کے نیچے ہوں گے اور پوری دنیا میرے پیشے ہوگی میں سب سے آگے ہوں گا لوگ چپ ہوں گے میں بولنے والا لوگ خاموش ہوں گے میں بولنے والا لوگ نظریں جھگا رہے ہوں گے میں نظر اٹھانے والا لوگ سہمیں ہوں گے میں اللہ سے بات کرنے والا لوگ ناومید ہوں گے میں امید دانے والا لوگ پریشان ہوں گے میں تسلی دینے والا لوگ پھنسوے ہوں گے میں شفاعت کرنے والا مقام محمود میرے لیے سجایا جا رہا ہے جنت کے ایک ہزار خدام میرے لیے لائے جا رہے ہیں جو میرے چاروں طرف گھیرہ باندھ کے کھڑے ہوں گے اور جنت کی چابی میرے ہاتھ میں ہوگی میرے بغیر جنت کا در کھل نہیں سکتا میرے بغیر کوئی جنت میں جا نہیں سکتا ایک دفعہ عیسیٰ علیہ السلام نے کہا یا اللہ مجھے وہ سلسبیل کا پانی تو پھلا سلسبیل کا پانی تو پھلا تو اللہ تعالی نے فرمای عیسیٰ عیسیٰ جب تک میرا آخری نبی نہ پی لے سارے نبیوں پر وہ پانی حرام ہے میرا نبی بسم اللہ کرے گا تو باقیوں کو دوں گا جب تک وہ نہ ہے حبیب اللہ حبیب حبیب اسے کہتے ہیں جس کے عشق کی انتہا نہ ہو اور خلیل اسے کہتے ہیں جس کی محبت دل میں گڑ جائے اور حبیب اسے کہتے ہیں جس کی محبت کی انتہا نہ ہو خلیل اسے کہتے ہیں جو ملقات بھی چاہتا ہو اور کچھ عطا بھی چاہتا ہو ملقات بھی چاہتا ہو اور کوئی توفہ بھی چاہتا ہو کہ میں محبوب سے ملوں گا تو ملقات بھی ہوگی اور کچھ مال بھی ملے گا اس کو کہتے ہیں خلیل اور حبیب اس کو کہتے ہیں جو یہ کہتا ہے کہ بس تجھے دیکھ لو مجھے یہی کافی ہے مجھے کچھ نہیں شاہی ہے مجھے کچھ نہیں شاہی ہے بس تجھے دیکھ لو مجھے یہی کافی ہے اس کو کہتے ہیں حبیب موسیٰ علیہ السلام کلیم ہیں ابراہیم علیہ السلام خلیل ہیں اور محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم حبیب اللہ ہیں آپ نے کہا ابراہیم خلیل اللہ موسیٰ کلیم اللہ موسیٰ روح اللہ فَحَمَّا صَاحِبُكَمْ هَذَا فَحَبِيبُ اللَّهِ کہ میں تمہارا ساتھی حبیب اللہ ہوں میری شان کو کیا پوچھتے ہو میری امت کی شان سنو اسمان من اسماء اللہ تعالی سمم بہما امتی میری شان تم کیا جانو گے میری شان تو تم قیامت کے میدان میں دیکھو گے سمجھو گے یہاں میری غلامی کر لو تمہیں عزتوں کے تاج اللہ پہنائے گا میرے اللہ نے میری امت کے دو نام رکھے اور دونوں اپنے ناموں میں سے نام رکھے اللہ کا نام سلام ہے میری امت کا نام مسلمین رکھا اللہ کا نام مومن ہے میری امت کا نام مومنین رکھا سارے نبیوں پر جنت حرام ہے جب تک میں نہ چلا جاؤں ساری امتوں پر جنت حرام ہے جب تک میری امت کا قدم نہ پڑ جائے نبی ہے نبی رسول ہے رسول محمد الرسول اللہ وَالضَّحَا وَاللَّیْلِ اِذَا سَجَا مَا وَدَّعَكَ رَبُّكَ وَمَا قَلَى کیا خوبصورت کر کلام ہے کیا خوبصورت انداز ہے کس انداز میں یہ کلام اترا ہے میرے محبوب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کہ اللہ چہرے کی قسم اٹھا رہا وَالضَّحَا اے میرے حبیب مجھے تیرے روشن چہرے کی قسم وہ چہرہ کیسا حسین ہے جس کی میرا رب قسم اٹھا رہا ہے اے میرے حبیب مجھے تیرے روشن چہرے کی قسم واللیل اذا سجا مجھے تیری سیاہ زلفوں کی قسم ما ودعک ربک واما قلا میں نے تمہیں بالکل نہیں چھوڑا میں تم پہ ناراض نہیں ہوں ولی لآخرت خیر لک من العول دنیا مختصر آخرت باقی تجھے آخرت کی بادشاہدی ہے وَلَا سَوْفَيْعُتِيكَ رَبُّكَ فَطَرْدَ یہ آیت آپ کی شان میں سب سے بلند ہے کہ ساری دنیا سے اللہ کہتا ہے مجھے رازی کرو ساری کائنات سے کہتا ہے مجھے رازی کرو بہر و برک انسانوں سے کہتا ہے مجھے رازی کرو فورشتوں سے کہتا ہے مجھے رازی کرو نبیوں سے کہتا ہے مجھے رازی کرو رسولوں سے کہتا ہے مجھے رازی کرو جنات کو کہتا ہے مجھے رازی کرو ہمیں کہتا ہے مجھے رازی کرو شہداء سے صدقین سے مجھے رازی کرو اور خود کیا کہتا ہے خود کیا کہتا ہے اے میرے محبوب ساری کائنات مجھے راضی کرنے پر ہے میں تجھے راضی کرنے پر ہوں میں نے تمہیں راضی کرنا ہے ٹوٹنگ والوں کو تو نہیں پتا وہ تو تمہیں نہ راضی کرتے رہتے ہیں پر میں نے تمہیں راضی کرنا ہے میں نے تمہیں راضی کرنا ہے تو بھائیو اپنے حبیب کو راضی کر لو وہ راضی ہو گیا تو اللہ راضی ہو گیا اللہ راضی ہو گیا تو دنیا بھی بن گئی آخرت بھی بن گئی تو اللہ کو راضی کرنے کی نیت کرتے ہو تو اس پر آج تک جو ہم نے کوتائیاں کی کمیاں ہوئیں نافرمانیاں ہوئیں گناہ ہوئے اس پر آج ہم توبہ کر لیں کہ اللہ کے دروار میں معافی مانگنے سے بڑھ کر کوئی خوبصورت عمل ہے نہیں میرے نبی کا فرمان ہے اگر تم سارے نیک بن جاؤ اور گناہ نہ کرو تو اللہ تم سب کو موت دے کے جنت میں ڈال دے اور پھر تمہارے بعد ایک ایسی مخلوق پیدا کریں جو گناہ کریں اور پھر آنسو بہائیں اور معافیاں مانگیں اور توبہ کریں اور اللہ ان کو معاف کرے اللہ کو معاف کرنا اتنا پسند ہے اور معاف کرنے کا ظرف اللہ کا اتنا بڑا ہے کہ میرا اللہ فرماتا ہے کہ میرا بندہ تو اتنے گناہ کر اتنے گناہ کر کہ زمین کی سطح سے اٹھا اور ان کو ایسے تہہ تہہ کرتا جاتا ہے ایسے اپنے گناہوں کو ایسی تہہ لگا جیسے کپڑوں کی تہہ لگاتے ہیں پہلے ساری زمین کے اوپر اپنے گناہوں کی تہہ لگا ساری زمین سات برہ آزم سمندر بھی بھر دے سمندر بھی بھر دے بھر دے سارے کو بھر دے اور پھر اس گناہوں کے اوپر گناہ رکھتا جا ایسے گناہ رکھتا جا گناہوں کے اوپر گناہ رکھتا جا رکھتا جا آسمان کی چھت کو جا کر اپنے گناہوں کو لگا دے اتنے گناہ کرنے کے لیے ساری دنیا آ جائے سارے جنات آ جائیں سارے فرشتے گناہگار ہو کے آ جائیں نہیں کر سکتے اللہ کی قسم اتنے گناہ نہیں کر سکتے کہ زمین سے اٹھائیں اور آسمان کی چھت کو لگائیں ہمارے گناہوں سے تو ہمارا گھر نہیں پڑتا زمین کہاں سے پڑے گی میرا رب کہہ رہا ہے میرا بندہ نہیں 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 ٹوٹنگ والا ٹوٹنگ والی کوئی عورت کوئی مرد اتنے گناہ کرے کہ زمین سے اٹھائے اور آسمان کی چھت کو لگا دے اور پھر صرف 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 ایک دفعہ کہہ دے اللہ معاف کر دے تو میں سارے معاف کروں بن اسرائیل میں ایک نوجوان رہتا تو اس کا نام تھا کفل روزانہ رات کو نئی لڑکی اس کے پہلو میں آتی تھی اور مال بے پناہ اس کے پاس تھا شراب کی محفل جلتی اور رات اس کے موں کالا کرنے میں گزرتی ایک رات ایک لڑکی کو لے کر آیا ساٹھ دینار ساٹھ دینار پاکستان کا دس لاکھ روپیہ بنتا ہے دس لاکھ روپیہ دے کر وہ ایک لڑکی کو ایک رات کے لیے لیا اس کے پاس کتنی دولت تھی ہزاروں سال پہلے جب وہ لڑکی کے ساتھ کمرے میں اکیلا ہوا تو دیکھا تو وہ لڑکی رو رہی تھی تو کفل نے کہا کہ کیوں رو رہی ہو میں نے زبردستی تو نہیں کیا تو وہ اس نے روتے ہوئے کہا کفل میں پیشاور عورت نہیں ہوں میں عزت والی ہوں حرمت والی ہوں مجھے بھوک نے یہاں تک پہنچایا ہے مجھے فاقع نے یہاں تک پہنچایا ہے میں کہا گردوں جب مالدار لوگ زکاة نہیں دیتے تو غریبوں کی بیٹیاں نیلام ہو جاتی ہیں جب مالدار لوگ زکاة روک لیتے ہیں تو غریبوں کی حزتیں نیلام ہو جاتی ہیں مالدار لوگ زکاة دو زکاة سے بڑھ کر دو کفل میں پیشاور نہیں ہوں میں عزت دار ہوں مجھے بھوک نے یہاں تک پہنچایا ہے تو وہ کفل وحشی انسان نہ کسی پر رحم کھانے والا نہ کسی پر اس کو رحم آنے والا پتہ نہیں اس کے آنسوں کو دیکھ کر اسے کیا ہوا ایک دم کفل نے رونا شروع کر دیا اور کہنے لگا تو میری بہن ہے جس عزت کے ساتھ آئی تھی اسی عزت کے ساتھ واپس تلی جا اور میں تیرے آنسوں کے تو فیل توبہ کرتا ہوں تو میرے لئے دعا کر میں بہت کتہ انسان ہوں میرے اللہ میری بخشش کر دے میں بہت گناہ گار ہوں وہ عورت عزت کے ساتھ اٹھی اور اپنے گھر چلی گئی اور پیشے کفل کو نہیں خبر کہ اگلے لمحے میں کیا ہونے والا ہے چند چند گھنٹے بعد کفل مر گیا اچانک موت آگیا ہارٹ اٹیک ہو گیا یا کیا ہو گیا اچانک مر گیا یہ کفل جس حال کا تھا کل اس کے موت کی خبر سن کر نہ اس کو کوئی غسل دینے آتا نہ اس کو کوئی کفن دینے آتا نہ اس کو کوئی کنتہ دینے آتا نہ اس کو کوئی دفن کرنے آتا شاید پتھر مار مار کے اسے پتھروں میں دبا دیتے ہائے 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 میرا اللہ میرا مہربان اللہ میرا قرآن جاؤں جو غیب کا پردہ کسی کو نہیں اٹھا کے دکھاتا لیکن میں قربان جاؤں اس نے کفل کی توبہ ایسے قبول کی کہ اس کے لئے غیب کا پردہ اٹھا دیا صبح جب لوگ اٹھے تو لوگوں نے دیکھا کفل کے دروازے پر موٹا لکھا ہوا تھا ان اللہ قد غفر لِلکفلے لوگوں بستی والوں اللہ نے کفل کی بخشش کر دی یہ اعلان کیوں لکھوایا کہ اٹھو 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 میرا ولی مر گیا ہے اس کا جنازہ اس کا دفان اس کا کفان اس کا غسل انتظام کرو اب یہ میرا ولی بن کے مرا ہے یہ میرے اللہ کے معاف کرنے کے ظرف ہیں کہ خود میرے مالک کا فرمان ہے زندگی برگناہ میں گزار کے ٹوٹے موں کے ساتھ ایک دفعہ کہہ دے یا اللہ میری توبہ تو غفر تو لکا ولا ابالی میں تیرے سارے معاف کروں گا مجھے کوئی پرواہ نہیں ہوگی ایک شخص آئے کہلیں کہ یا رسول اللہ میری بخشش ہو سکتی ہے میں نے ستر لڑکیوں کو زندہ دفن کیا ستر لڑکیوں کو زندہ دفن کیا میری بخشش ہو سکتی ہے تو آپ نے نا اس کی بات سن کر غم سے ایسے ماتھے پہ ہاتھ مارا ہو اوف ستر لڑکیوں اور کیوں کیا ہائے تو اس نے کہا ہائے میں مارا گیا وہ یوں سمجھا کہ اللہ کا نبی کہہ رہا ہے تیری کوئی بخشش نہیں اللہ کا نبی نے تو پریشان ہو کر اور غم سے ہاتھ ہمارا ماتھے پر اوف ستر بچ اتنی درندگی تو اس نے کہا ہائے میں مارا گیا اب میری کوئی بخشش نہیں تو ابھی اس کی ہائے درمیان میں تھی کہ ایک دن جبریل آئے قرآن لے کر یا عبادی الَّذِينَ أَسْرَفُوا عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ لَا تَقْنَتُوا مِنَ الرَّحْمَةِ اللَّهِ اِنَّ اللَّهَ يَفْرُ الْظُنُوبَ جَمِعًا اِنَّهُ هُوَ الْغَفُورُ الرَّحِيمُ اے میرے نام فرمان بندو میں سبحان اللہ میں قربان جاؤں نام فرمانوں کو کوئی پیار سے بلاتا ہے اپنا بچہ نام فرمان ہو تو ماں اس کو کڑوے لے جیسے بلاتی باپ سخت لے جیسے بلاتا ہے اور میں قربان جاؤں اللہ کی رحمت پر کہ نام فرمانوں کو کہہ رہا ہے اے میرے نام فرمان بندو اس پیار سے بھی کوئی بلاتا ہے نام فرمانوں اللہ کہتو بدماشو او نام فرمانوں او ظالموں اللہ یوں کہتا ہے اللہ یوں کہہ رہا ہے اے میرے بندو سبحان اللہ کون سے بندے تقوی والے علم والے ممبر والے محراب والے مسلح والے تبلیغ والے نہیں 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 اللہ دین اصرف وعلا انفس ہیں میرے وہ بندیاں وہ عورتیں وہ مرد جنہوں نے زندگی میں ایک نیکی بھی نہیں کی ایک ایک جن کے کھاتے میں ایک نیکی بھی کوئی نہیں ہے تم میرے ہی ہو میرے ہو یا عبادی یا عبادی اس طرح یا عبادی نہیں ہے اور اس میں جیسے ماں کہتی ہے میرا لال میرا بچہ میرا بلال تو اس میں جو ممتہ ہوتی ہے اس میں جو ممتہ ہوتی ہے اس کے اندر جو محبت بھری ہوتی ہے اس کا کوئی ترجمہ نہیں ہو سکتا کوئی ترجمہ نہیں ہے اللہ کی قسم اللہ کی قسم یا عبادی یا عبادی یا عبادی اس میں جو محبت ٹپک رہی ہے شہد کی طرح جو محبت ٹپک رہی ہے شہد کی طرح جو محبت ٹپک رہی ہے ماں کی ممتہ کی طرح اس کا کوئی ترجمہ ہے ہی نہیں میرے بندو اے میرے بندو کون سے بندے جو سارے رات کو تجھو یاد کرتے ہیں نہیں نہیں جو راتوں کو شرابیں پی کر مست ہوتے ہیں جو راتوں کو ناچ گانے میں گزارتے ہیں تم بھی میرے ہو میرے ہو اور میں تمہیں بولا رہا ہوں آجاؤ بیرو نہیں آجاؤ 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 کیا کرو تم توبہ کرو میں سارے معاف کر دوں گا تم توبہ کرو میں سارے معاف کر دوں گا تم توبہ کرو میں سارے معاف کر دوں گا تو میرے بھائیو چار مہینے چلہ بھی لگانا ہے اپنی اپنی ترتیب پر اپنے وقت کے ساتھ لیکن بہت بڑا مجمع ہے مستورات بھی ہیں آپ بھی ہیں اکثر نوجوان ہیں میں آپ سے اتنی اپیل کرتا ہوں کہ آج توبہ کر کے اٹھو بغیر توبہ کے نہ اٹھو توبہ کے نیت کرتے ہو یہ تو کوئی ناجائز مطالبہ نہیں ہے نہ اللہ کی نافرمانی کرنی ہے نہ اللہ کے رسول کی اگر ہو جائے ہوتی رہے گی میں یہ قسم اپنی دیتا ہوں ہو جائے گی پھر بھی ہو جائے جب ہو جائے فوراں آنسو بہانا پھر کہنا یا اللہ معافی دے دے جیسے بچہ کھلونا توڑ کے پھر اممہ کو رونی صورت بنا کے دکھاتا ہے تو اممہ پھر نیا کھلونا لے کے دے دیتا ہے پھر اسے توڑ دیتا ہے پھر ماں کو ایسے دیکھتا ہے تو ماں پھر نیا لے کے دیتا ہے پھر اسے توڑتا ہے ایک دفعہ ماں تو تھپڑ مارے گی کہ تو کیا کر رہا ہے لیکن میرا اللہ کہہ رہا ہے جتنی دفعہ تم مو بنا کے آئے گا اتنی دفعہ میری رحمت تجھے اپنے گلے لگا لی تجھے اپنے گرد میں لے لی میں اللہ ہوں اللہ اللہ تمہارے گناہوں کی پرواہ نہیں ہے بس ان توبہ کرو کیونکہ یہ نہیں ہو سکتا یہ نہیں ہو سکتا کہ شرابی اور اور پاک دامن ایک جگہ اکٹھے کر دوں پردہ دار عورت اور بے پردہ عورت کو اکٹھا کر دوں پھر تو حسین اور یزید کا جگڑہ مٹ گیا پھر تو کربلاؤں کی تاریخ ساری دفعہ ہو گئی ختم ہو گئی تاریخ ہو گئی حسین اور یزید اگر ایک پلڑے میں تلگے اللہ بڑا غفور و رحیم ہے آپ پہ ہی معاف کرے گا پھر تو شمر اور حسین کا فرق مٹ گیا پھر تو آل رسول اور یزید کا فرق مٹ گیا پھر تو آل رسول کی قربانیاں ساری تباہ ہو گئیں ختم ہو گئیں برواد ہو گئیں انہوں نے تاریخ لکھ دی اپنے خون سے تاریخ لکھ دی اپنے سر کٹانے کر نیزوں پہ سر چڑھا دیئے گھوڑوں جسم پر گھوڑے گڑوا دیئے بے گور و کفن پڑے ہوئے گواہی دے رہے ہیں کہ اللہ کو یوں راضی کیا جاتا ہے کہ تن مندھن ہر شہر قربان ہو جائے یہ وہ وجود ہے جس کو میرے نبی نے چوما تھا ہونٹل ہونٹ ہونٹوں ہونٹوں سے ہونٹ لگائے تھے سینے کو چوما تھا کمر کو چوما تھا کمر پہ بٹھایا تھا ہاتھوں پہ اٹھایا تھا سینے پہ لٹھایا تھا آج وہی حسین کا کٹا ہوا سر ابن زیاد کے سامنے پڑا ہے اور ابن زیاد کے ہاتھ میں ایک چھڑی ہے اور وہ چھڑی ایسے موں پہ مارتا ہے ایسے موں پہ مارتا ہے دو تین دفعہ موں پہ ماری یہاں ایسے ماری بدبخت نے تو حضرت انس رضی اللہ عنہ کھڑے ہو گئے کہنا کہ بدبخت یہ چھڑی ادھر سے ہٹا میں نے ان ہونٹوں پہ اللہ کے نبی کے ہونٹوں کو لگتے دیکھا ہوا ہے اچھا برا برابر تو نہیں ہو سکتے شراب بیشنے والا کبڑا بیشنے والا برابر تو نہیں ہو سکتے درک بیشنے والا گوشت بیشنے والا برابر تو نہیں ہو سکتے حلال اور حرام کا فرق اگر مٹا دیا نمازی بے نمازی برابر تو نہیں ہو سکتے پردہ دار عورت بے پرد عورت برابر تو نہیں ہو سکتے گانے سننے والا قرآن سننے والا برابر تو نہیں ہو سکتے نماز چھوڑنے والا نماز پڑھنے والا برابر تو نہیں ہو سکتے لیکن توبہ پر اللہ سب معاف کرتا ہے اللہ کی قانون کہ اس کا مزاق نہ اڑایا جائے کہ اللہ بڑا غفور و رحیم ہے آپ پہ ہی معاف کر دیکھ تو بھائی توبہ کی نیت کرتے ہو سارے سارے پک کی نیت کرتے ہو تو یہ سامنے والے وہ کھڑے ہوئے اور آپ سارے ایک دفعہ کٹھے ہو کر کہو یا اللہ میری توبہ ایک دفعہ دوبارہ کہو یا اللہ میری توبہ جو مستورات بیٹھیں ہیں ان سے بھی کہتا ہوں آپ سب ملکتیسی درہ فرق ہو یا اللہ میری توبہ اگر آپ نے دل سے کہا ہے میں تین لفعہ کہلواتوں اللہ کرے آپ نے دل سے کہہ دیا ہو اگر دل سے کہا ہے تو اللہ کی قسم آپ کے سارے گناہ معاف ہوگی آپ سارا مجمع عورتوں کا مردوں کا ایسے بیٹھے ہو جیسے ابھی مانے جناہ ہو ابھی جیسے بچہ پیدا ہوتا ہے اس کے ذمہ کوئی گناہ ہوتا ہے پندرہ سال تک تو اس کو کچھ لکھا ہی نہیں جاتا ہے تو پیدا ہونے والا بچہ تو بالکل پا صاف معصوم تو آپ کا یہ سارا مجمع جو بیٹھا ہوئے میرے سامنے وہ جو کھڑا ہوئے جو اوپر گیلیوں میں سے روشندانوں سے جھانکرا جو مستورات بیٹھی ہیں جنہوں نے توبہ کی ہے اللہ کے فضل و کرم سے وہ اس وقت ایسے ہو گئے جیسے ابھی مانے جنم دیا ہو آپ کے پچھلے سارے گناہ معاف ہو گئے نئی زندگی شروع کرو نئی زندگی شروع کرو اپنی توبہ کو پختہ کرنا ہے جب ٹوٹ جائے تو گھبرانا نہیں پھر رو دینا اللہ تعالیٰ ماں سے زیادہ شفیق ہے ماں تنگ نہیں پڑتی کبھی کسی موقع پر ماں تو تنگ پڑ جاتی ہے اللہ تنگ نہیں پڑتا تمہیں اللہ کی رحمت کا کیا سناؤں بڑے زمانے بعد یاد آیا قارون قارون بہت بڑا مجرم گزرا ہے اس نے موسیٰ علیہ السلام پر زنا کی تحمت لگا دی تھی تو اللہ نے اس کو زمین میں تنسائے موسیٰ علیہ السلام کو اختیار دے دیا موسیٰ تجھے اختیار ہے تو موسیٰ علیہ السلام نے زمین سے کہا قارون کو پکڑ لے تو قارون کو زمین نے کھینچا تو وہ یہاں تک ٹخنوں تک اندر گیا تو کہنے کا موسیٰ مجھے ماف کر دے تو اور پکڑو تو وہ گھٹنوں تک اندر چلے گا موسیٰ مجھے مافی دے دے آئندہ نہیں کروں گا اور پکڑو وہ کمر تک اندر چلے گا موسیٰ مجھے مافی دے دے آئندہ نہیں کروں گا وہ سینے تک چلے گا موسیٰ مجھے مافی دے دے آئندہ نہیں کروں گا اور پکڑو وہ سارا اندر چلے گیا قارون قارون ان قارون کان من قوم موسیٰ فبغا علیہم یہ پورا دو رکوع قرآن اللہ نے قارون کی برائی میں اتارے ہیں تو اللہ نے موسیٰ سے کہا موسیٰ تیری منتیں کرتا رہا تو انہیں معاف نہ کیا میری عزت کی قسم ایک دفعہ میری منت کرتا میں نکال کے باہر کھڑا کر دیتا قارون ارے بھئی قارون اور تم تو محمد و مصطفیٰ کے امت ہی بیٹھے ہو وہ کہہ رہا ہے وہ کہہ رہا ہے قارون میری منت کرتا تمہیں نکال کے باہر کھڑا کر دیتا تینوں میں آپ پہ راضی کر لما انہوں میں چھڑ دے منا آئیں پر اس میری منت ہی نہ کی تو بھائیو اللہ ایسا کریم ہے تو توبہ کی تو سارے بھائیو نے نیت کر لی ٹوٹ جائے پھر کر لے انسان جو ہے بشر جو ہے ہو جاتا ہے گناہ جب معصوبہ ہوگے تو میرے رب کو غفور و رحیم پاؤگے مہربان پاؤگے کرم نواز پاؤگے شرموں والا پاؤگے حیاء والا پاؤگے اس کے دربار میں ناومیدی حرام ہے حرام ہے حرام ہے وہ کہتا اگر میں کسی کو پکڑتا دنیا میں فوری پکڑ آتی میری تو میں ان کو پکڑتا جو میری رحمت سے ناومید ہوئے بیٹھے ایک دفعہ میں مسجد میں بیٹھا تھا اپنی تو چار نوجوان آئے کہنے کے جو زندگی میں نہ نماز پڑھی نہ روزہ رکھا اور ان کے عمر تھی کوئی پچیس تیس سال کے درمے زندگی میں دو روزے رکھے تھے زندگی میں دو روزے اور شراب پی کے افطار کیے تھے تو ہم یہ سمجھتے تھے ہماری بخشش کوئی نہیں ہے ہم نے تو دوزخ میں جانا ہے تو لہٰذا جو مزہ ہم لے سکتے ہیں یہاں لے لیں یہ ہمارا ذہن تھا ایک دفعہ ہم گاڑی میں بیٹھے تھے تو ایک ہمارا دوست ہمارے ساتھ بیٹھ گیا تو اس نے تمہارے بیان کی کیسر لگا دی اس میں یہ سارا توبہ کا مضمون ہے ہر بیان میں بیان کرتا ہوں تو کہا اس میں تم نے ہمیں یہ بتایا کہ تمہارے اتنے گناہ ہوں آسمان کی چھت کو چلے جائیں تو توبہ کرو تو اللہ معاف کرے گا وہ کہنے گے ہمیں پتا ہی نہیں تھا کہ اللہ اتنا غفور ہو رہا ہے ہمیں پتا ہی نہیں تھا جب ہمیں پتا چلا کہ اللہ اتنا معاف کرنے والا ہے وہ دن آج کا دن نہ شراب کو ہاتھ لگایا ہے نہ کسی اور گناہ کو ہاتھ لگایا ہے نہ نماز چھوڑی ہے نہ روزہ چھوڑا ہے پانچ وقت نماز پڑھ رہے ہیں اور رمضان قریب گزرا تھا سارے روزے رکھیں ساری طرح بھی پڑھ رہے ہیں اور کسی گناہ کے قریب نہیں جا رہے ہیں تو میرے یہ اللہ نے ہر ایمان والے مرد اور عورت کے اندر یہ ایمان کا جذبہ رکھا ہے اس کو پانی لگاؤ اس کو پروان چڑھاؤ اور اس کو پختہ کرنے کے لیے دنیا میں پھرنا ہے اور لوگوں تک بھی اس پیغام کو پہنچانا ہے اس کے لیے وہ اپنے نام لکھاؤ اپنے ارادے لکھاؤ جو بے تیار ہوں وہ کھڑے ہوگے اپنے نام پیش کرنا